حکومت نے بندرہ مارچ کو جہاں پیٹرول کی قیمت میں پانچ روپے کا اضافہ کر دیا ہے وہیں یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول پر ایک سو پچاس ارب روپے کی سبسدی دینے پر غور کیا جا رہا ہے اس کے لیے گاری والوں سے پیٹرول پر پچیس سے پچاس روپے فی لیڈر اضافی وصول کیے جائیں گے ایک انگریزی روزنامے کی خبر کی مطابق وزیر آزم شہباز شریف موٹر سائیکل سواروں کے لیے پیٹرول سستہ کرنے کے لیے چار پئیوں کے سواروں پر ایک نیا بوجھ ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں یہ تھوڑا عجیب تو لگے گا کہ اس وقت جب پاکستان بینل اقمامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے ساتھ چھ ارب ڈالر کے معاہدے کے بالکل قریب ہے یہ بات زیر غور لائی جا رہی ہے کہ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول پر ایک سو پچاس ارب روپے کے ریایت دی جائے پیکج کے تحت ایک سو پچاس ارب روپے گاڑیوں کے مالکان سے وصول کیے جائیں گے جنہیں پیٹرول پر پچیس سے پچاس روپے فی لیٹر اضافی وعدہ کرنا پڑیں گے اخبار نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ گاڑیوں کے مالکان کے لیے پیٹرول کی قیمت تین سو سے تین سو پچیس روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز ہے جبکہ موٹر سائیکل سواروں کے لیے اسے کم کر کے دو سو پچاس روپے سے دو سو پچیس روپے فی لیٹر کرنے کی تجویز ہے یہ تجویز ایک ایسے وقت میں سامنی آئی جب سٹیٹ بینک کا پاکستان ایس بی پی اور وزارت خزانہ نئے پیکج کے حصول کے لیے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے میں مصروف ہیں مالی مشکلات اور آئی ایم ایف کے مطالبات کے باوجود حکومت اب بھی نشلے اور متوسط طبقے کے لوگوں کو ریلیو دینے کے لیے سبسیڈی فراہم کرنے کی خواہا ہے آئی ایم ایف وقت دیں گزشتہ ماہ پاکستان کو مطالبات کی ایک لمبی فیرز دی تھی آئی ایم ایف کی شرائط کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ پاکستان جون کے آس پاس اپنے سالانہ بجٹ سے قبل مالی خسارے کو کم کرے پاکستان ان شرائط کے تحت زیادہ اقدامات کر چکا ہے جن میں اندھن اور توانائی کے نرخوں میں اضافہ برامد اور بجلی کے شعبوں میں سبسیدی ختم کرنا اور زمنی بجٹ میں نئے ٹیکسوں کے ذریعے مزید محصولات پیدا کرنا شامل ہیں انہی اقدامات کے پیش نظر حکومت نے گزشتہ روز مہنگائی سے پیسے عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرا دیا اور پیٹرول پانچ روپے ہائی سپیڈ ڈیزل تیرہ روپے اور مٹی کا تیل تقریباً ڈھائی روپے مہنگا کر دیا گیا ہے پیٹرول کی نئی قیمت دو سو بہتر روپے فی لیٹر ہوگی نوٹفیکشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت تین سو ترانوے روپے فی لیٹر ہوگی جبکہ مٹی کا تیل دو روپے چھپن پیسے مہنگا ہو کر ایک سو نوے روپے انتیس پیسے فی لیٹر ہو گیا لائٹ ڈیزل کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے اور نئے قیمتوں کا اطلاع گزشتہ رابد بارہ بجے سے آئندہ پندرہ روز کے لیے ہو گیا وزیر خزانہ اساقڈھار کا مسلسل یہ کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی مدد اب کسی بھی دن پہنچ جائے گی تاہم جیسے جیسے آئی ایم ایف کی ٹیم کی اسلام آباد سے روانگی کے دن ہفتوں میں تبدیل ہو رہے ہیں اساقڈھار پر بلند افرات ذر اور کم ذر مبادنہ کے ذخائق کے پیش نظر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا